اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب خیلیت سے ہوں گے میں ہوں مریم اور آپ دیکھ رہے ہیں مریم's فوڈ چینل آج ہم مٹن کے کوفتے بنا رہے ہیں اور یہ کوفتے بہت ہی ریلیشیس بنتے ہیں سب بہت ہی ڈیفرنٹ میتھر سے یہ کوفتے بناتے ہیں لیکن آج میں جس میتھر سے یہ کوفتے بنا رہی ہوں انشاءاللہ اگر آپ بھی اس میتھر سے کوفتے بنائیں گے تو یہ بناتے وقت بھی نہیں ٹوٹیں گے اور بہت ہی مزے کے بنیں گے میں تمام ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ ریسپی شیئر کری ہوں پلیز نوڈون کر لیجئے گا چلیں جی بداؤڈ ویسٹنگ اینی ٹائم ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں کوفتے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کیمہ چاہیے اور یہاں پہ میں نے ون کے جی مٹن کا کیمہ لیا جس میں ٹونٹی فائف تو تھرٹی پرسنٹ فیٹ ہے اور فیٹ ایڈ کرنے سے آپ کی کوفتے ٹوٹتے بھی نہیں ہیں اور زیادہ جوسی بنتے ہیں سیکنڈ آپ کے کیمہ میں پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اگر پانی ہے تو پھر آپ اس کو اچھے سے ٹرین کر لیں اب یہاں پہ ہمیں چوپر چاہیے جس میں ہم کچھ ویجیٹیبل چوپ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں گارلک ایڈ کریں گے جنجر ایڈ کریں گے گرین چیلیز ایڈ کریں گے اس کے بعد یہاں پہ میں نے ون میڈیم سائز کا انین لیا تھا جسے میں نے رفلی چوپ کر لیا تھا وہ ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ون کپ فریش کرینڈر اور منٹ لیفز ایڈ کر دیں گے اور یہاں پہ میں اس میں ٹو رڈ چیلیز ایڈ کری ہوں یہ ٹوٹلی آپشنل ہے اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں اب تمام ایڈیٹیبل کو ہم چوپ پر میں ڈال کے اچھے سے چوب کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں کچھ سپائسز ایڈ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی بل سپون کرش کرینڈر ون ٹی بل سپون رڈ چیلی فلیکس ون ٹی سپون کرش کیومن اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ہاف ٹی سپون ٹمریک پاورڈر سالٹ آپ اپنے ٹیس کے مطابق ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون رڈ چیلی پورڈر ان تمام سپائسز کو ڈالنے کے بعد ہم اس میں کیمہ ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے چوب کر لیں گے اب یہاں پہ میں کیمہ کو ٹو پوشنز میں ڈیوائیڈ کریں ہوں سب سے پہلے میں ہاف کیمہ کو ویجی ٹی بل اور سپائسز کے ساتھ اچھے سے چوب کر دوں گی اور اس کو میں کسی بھی بول میں ٹرانسفر کر دوں گی دن اس کے بعد جو ہمارے پاس باقی کا کیمہ اس کو بھی ہم چوب کر کے اس کیمہ میں مکس کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ٹری ٹی بل سپون چکپی فلائر یعنی کہ بھونے ہوئے چنے ان کا آٹا ایڈ کریں گے اور یہاں پہ ہم اس میں بیسر نہیں آٹ کریں بلکہ چنے کا آٹا ایڈ کریں اس سے آپ کے کفتے بھی بہت زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں اور یہ بائنڈنگ کا بھی کام کرتا ہے اب یہاں پہ ہم کیمہ کو ہاتھ کی مدد سے اچھے سے مکس کریں گے تاکہ تمام سپائسز اور ویڈی چیبل کیمہ میں اچھے سے مکس ہو جائیں جب کیمہ ہمارے پاس ریڈی ہو جائے گا تب ہم اس کے کفتے بنا لیں گے اب کفتے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ہاتھ پہ تھوڑا سا پانی لگا لیں گے اس کے بعد ہم اس کے کفتے ریڈی کر لیں گے اور یہاں پہ میں راؤنڈ شیپ میں کفتے بنا رہی ہوں اگر آپ کو ویڈ شیپ پسند ہے تو آپ کو ویڈ شیپ میں بھی بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ اس مکسر سے تقریباً 20 سے 24 کفتے ایزیلی بن جائیں گے اور میرے خیال سے یہ بہت ہی پرفیکٹ سائز ہے لیکن آپ ان کا سائز بڑا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اور میں نے یہاں پہ 24 کفتے بنا کے ریڈی کر لی ہیں اب ہم ان کو سائٹ پہ رکھیں گے اور ان کے لئے قریب بنا لیتے ہیں سب سے پہلے ایک پین میں آئل ڈالیں گے اور اس میں ٹو میڈیم سائز کے سلائز کی ہوئے انین ایڈ کر دیں گے یہاں پہ میں ان کو ہائی ہیٹ پہ اچھے سے براؤن کر لوں گی اور جب یہ گولڈن براؤن ہو جائیں گے تب ہم ان کو نکال لیں گے اب یہاں پہ پیاس ہمارے گولڈن براؤن ہو گئے ہیں ہم ان کو کسی بھی ڈش میں نکال لیتے ہیں اس کے بعد جب پیاس تھنڈے ہو جائیں گے تب ہم ان کو چوپر میں ڈال کے اچھے سے فائن چوپ کر لیں گے یا پھر اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھے سے کرش کر لیں گے جو کہ بعد میں ہم قریب میں یوز کریں گے اب قریب بنانے کے لئے ہم ایک سیپرٹ پین لیں گے اور اس میں آئل ایڈ کریں گے اور یہاں پہ میں نے جس آئل میں پیاس فرائے کیے تھے وہی آئل یوز کروں گی کیونکہ ہم اس آئل کو ویسٹ نہیں کریں گے اسی آئل میں کفتے بنائیں گے تو زیادہ ٹیسٹی بنیں گے اس کے بعد ہم اس میں پیاز اور سفز مرچوں کی پیسٹ ایڈ کر دیں گے اور اس کو چار سے پانچ منٹ کے لئے اچھے سے کوک کر لیں گے جب یہ تھوڑے سے براؤن ہو جائیں گے تب ہم اس میں جنجہ گالی کے پیسٹ ایڈ کریں گے اور اس کو بھی تین سے چار منٹ کے لئے اچھے سے سوٹے کر لیں گے اور اب اس کے ساتھ ہی ہم اس میں کچھ ہول سپائسیز ایڈ کریں گے اور ان کو بھی میٹیم ٹو لو فلم پہ دو سے تین منٹ کے لئے پیاز کے ساتھ فرائی کر لیں گے تاکہ ہمارا مسالہ بھی ساتھ ساتھ بھونا جائے گا اور ان کی بھی ایک اچھی سی خوشبو آنے لگ جائے گی اب اس کے بعد ہم اس میں کچھ پورڈر سپائسیز ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم پیل اور چاپ ٹومیٹوز ایڈ کر دیں گے یہاں پہ میں نے ٹومیٹوز کو پہلے پیل کر لیا تھا اور اس کے بعد ان کو فائن چاپ کر لیا تھا اگر آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ ان کے پیوری بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور اس مسالے کو آر سے دس منٹ کے لئے میٹیم ٹو لو فلم پہ اتنا اچھا سا بھونیں گے تاکہ ٹومیٹرز بھی ہمارے اچھے سے سوفٹ ہو جائیں اور اس کی ایک اچھی سی گریوی بن جائے اور جب مسالہ اچھے سے بھونا جائے گا تب ہم اس میں دہی ایڈ کریں گے اور یہاں پہ میں تھوڑے سے تھک یوگرٹ کا استعمال کر رہی ہوں آپ اس میں پلین یوگرٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم اس کو میٹیم ٹو لو فلم پہ مزید چار سے پانچ منٹ کے لئے اچھے سے کوک کر لیں گے تاکہ دہی بھی اچھے سے مکس ہو جائے اور اگر یہاں پہ آپ کو پانی کی ضرورت پڑے آپ اس میں تھوڑا سا مزید پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اب یہاں پہ ہم اس کی فلم لو کر دیں گے اور اس لو فلم پہ ہم اس کو ایک سے دو منٹ کے لئے اچھے سے کوک کر لیں گے اس کے بعد جو ہم نے انین فرائی کی ہوئے تھے ان کو میں نے چوپر میں ڈال کی اچھے سے فائن چوپ کر لیا تھا وہ ایڈ کر دیں گے اور دوبارہ سے ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لئے اچھے سے کوک کر لیں گے اور اب یہاں پہ مسالہ بہت اچھے سے بھونا گیا ہے اس میں ٹرماتر اور پیاز بالکل بھی نظر نہیں آ رہے جو کہ اکثر کفتوں کی گریوی میں نظر آتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے اور یہاں پہ میں چار سے پانچ کپ اس میں پانی ایڈ کروں گی آپ اپنے حساب سے اس میں پانی ایڈ کریے گا جتنی آپ نے گریوی رکھنی ہے اتنا آپ اس میں پانی ایڈ کر لیں اور اب یہاں پہ ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کی فلم یہاں پہ ہم میڈیم ٹو ہائے کر دیں گے اور اس ہائی فلم پہ ہم اس کو کور کریں گے اور اس کو بوائل آنے دیں گے اب یہاں پہ ہم اس کو کور کر دیں گے اور اس میں بوائل آنے دیں گے جب پانی میں بوائل آجے گا اور پانی ہمارا اچھے سے پک جائے گا تب ہم اس میں کوفتے شامل کریں گے اور ان کو بیس سے پچیس منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلم پہ کوک کریں گے اور جب ہم اس میں کوفتے ایڈ کر دیں گے اس کو ایک دفعہ اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہاں پہ میں اس کو مکس بھی کر رہی ہوں اچھے سے اس میں چمچ بھی چلا رہی ہوں چک کریں ہمارے کفتے بالکل بھی نہیں ٹوٹ رہے اب یہاں پہ ہم اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد کور کر دیں گے اور اس کو بیس سے پچیس منٹ کے لیے میڈیوم ٹو لو فلم پہ کک کریں گے اور یہاں پہ میں نے اس کی فلم میڈیوم ٹو لو کر دی ہے اس میڈیوم ٹو لو فلم پہ ہم اس کو بیس سے پچیس منٹ کے لیے پکنے دیں گے بیس سے پچیس منٹ کے بعد ہم کور اٹھائیں گے اور ہمارے ماشاءاللہ سے کفتے بہت اچھے سے کھک ہو گئے ہیں اور یہاں پہ آپ اس کی گریبی چک کر لیں اگر آپ کو زیادہ تھک گریبی پسند ہے تو پھر آپ مزید اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے پکا لیں گے اس کے بعد ہم اس کی ہیٹ آف کر دیں گے لاس پہ ہم اس کو سبز دھنیاں اور گرم مسالے کے ساتھ گانش کریں گے اب یہاں پہ ہم اس کو سرونگ ڈش میں نکالیں گے اور گرمہ گرم نان یا روٹی کے ساتھ انجوائے کریں گے یہ مٹن کے کفتے بہت مزے کے بنتے ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بھی ایک اچھا سا فیڈبیک دیجئے گا مجھے آپ کے فیڈبیک کا ویٹ رہے گا ملتے ہیں کسی نیکس ریسپی میں تب تک کیلئے اجازت دیں تو وہ میں یاد رکھے گا اللہ حافظ